بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم اسلام علیکم پاکستان ایہ کا نابدو ایہ کا نستائیں بڑا فیصلہ ہو گیا ہے یا ہونے جا رہا ہے امراہاں سب کی قومت ختم ہونے جا رہی ہے ایسا کون کہہ رہا ہے ایسا کون سوچ رہا ہے اس ویڈیو پر ڈسکس کروں گا ڈسکس کرنے سے پہلے اس ویڈیو کو لائک کریں چینل کریں سپسکرائب تک جو آنے والی ویڈیوز ہیں آپ ان کو بس نہ کر سکیں مزید آگے پڑھنے سے پہلے آپ سب سے ایک گزارش ہے مجھے آپ کومنٹ سیکشن میں بتائیے گا کہ جو 2018 کے الیکشن ہوئے تھے کیا آپ نے اس الیکشن میں امراہاں صاحب کو ووٹ ڈالا تھا یا نہیں ڈالا تھا کیا امراہاں صاحب اکومت میں جو آئے ہیں یہ فوج کی طاقت سے آئے ہیں آپ نے اس بات کا فیصلہ کرنا ہے جواب آپ نے دینا میں ہوں ایک جنرل لیسٹ سب سے پہلے ویڈیو کو آگے بڑھانے سے پہلے ایک بات گلیر کرنا چاہتا ہوں کہ پاکستان کے جتنے بھی بڑے بڑے میڈیا اینکرز ہیں چاہے وہ ڈاکٹر شایم سود ہوں سلیم صافی ہوں آمد میر ہوں یا اس کے علاوہ جتنے بھی منصور علیہان ہوگے آسمان چرازی ہوگے جتنے بڑے بڑے ٹی وی اینکرز ہیں وہ اس بات کے اوپر وہ بزد ہو چکے ہیں اور ایک ہی کوش کر رہے ہیں کہ کس طرح بڑا فیصلہ ہو اور امرہاں صاحب کی حکومت ختم ہو جائے اس کے لیے سب سے پہلے میں یہاں پر کہنا چاہتا ہوں کہ میں کیا ہوں میں ہوں ایک جنرلیسٹ میں ہوں ایک میڈیا ریپورٹر میں جب 2018 کے الیکشن ہوئے میں لوگوں کے پاس گیا میں لوگوں سے ان سے پوچھا کہ آپ 2018 کے جو الیکشن ہو رہے ہیں آپ اس میں کس کو ووڑ دیں گے تو انہوں نے جو جواب دیا کہ امرہاں صاحب کو ووڑ دیں گے ہم امرہاں صاحب کو عزمانا چاہتے ہیں اور دیکھنا چاہتے ہیں کہ یہ شخص آر کے حکومت میں کیا کرتا ہے کیا کرے گا اور کیا پاکستان کے لیے کرے گا تو امرہاں صاحب کو لوگوں نے بقیدہ طور پر الیکٹ کیا نہ کہ سیلیکٹ کیا یہاں پر جو آپ قومی سمری کے اجلاس دیکھ رہے ہیں ہر جگہ پر ایک ہی الفاظ جو اپوزیشن پارٹیز ہیں وہ کہہ رہی ہیں کہ امرہاں صاحب سیلیکٹیڈ ہیں جو بلاور گوٹو زرداری ہیں وہ کہتے ہیں کہ یہ سیلیکٹیڈ ہیں یہ کٹ پتلی وزریعظم ہے بلاور گوٹو انٹریکٹلی اور ڈریکٹلی فوج کے اوپر اٹیک کر رہے ہیں مریو نواز صاحبہ کہتی ہے کہ امرہاں صاحب جو ہیں وہ ایک سیلیکٹیڈ وزریعظم ہے اس کے علاوہ یہاں پر جتنی بھی اپوزیشن جماعتیں ہیں وہ ایک ہی بات کر رہی ہیں کہ امرہاں صاحب سیلیکٹیڈ وزریعظم ہے ان جماعتوں کو ایک طرف رکھتے ہیں اب آتے ہیں یہاں پر جو میڈیا کے انکرز ہیں یہاں پر میں آپ کو ایک ٹویٹ لگا کرتا تھا ہوں جو کہ سلیم صاحبی نے کہا ہے اس کے جواب میں جو قاسم سوری ہے قاسم سوری جو کہ ڈیبڈی سپیکر ہے قومی سبلی میں انہوں نے کہا تھا کہ اب امرہاں صاحب کو یہاں پر سیلیکٹیڈ 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 کوئی نہیں کہے گا تو اس کے جواب میں سلیم صاحبی نے ٹویٹ کیا اس میں لکھتے ہیں کہ میں اصد کی اصد کو اصد کی اصد نہ کہوں قاسم سوری کو قاسم سوری نہ کہوں تو ایک سیلیکٹڈ کو سیلیکٹڈ کیا کیا جرم ہوگا اور اس طرح شوقت عزیز بھی دو ہلکے جیت کر آئے تھے وہ بھی ایک سیلیکٹڈ وزرعظم تھے یہاں پر جتنے بھی میڈیا اکرز ہیں حامد میر ہوگے وہ عمران صاحب کے اوپر اٹیک کرتے ہیں اس کے علاوہ ڈاکٹر شاہم صود ہیں آج کا صبح وہ کمال ہی کر رہے ہیں ہر بات میں ایک نئی ایک نئی چیز دے کر آ جاتے ہیں کہ عمران صاحب صیفہ دینے جا رہے ہیں نظام دبر دوسروں نے جا رہا ہے اور یہ نظام نہیں بچے گا پہلے وہ بتاتے تھے کہ بدماشیاں ہی بچے گی آج کل وہ بتا رہے ہیں کہ عمران صاحب نہیں بچے گی اور یہ کمہ جو ہے وہ اس کے دن گنے جا چکے ہیں اور بڑا فیصلہ ہو گیا ہے جنرل کمر باج باج جو ہے وہ اب عمران صاحب تنگ آ چکے ہیں کوئی مارشل نہ لگ جائے جتنے بھی یہاں پر سوشل میڈیا کی میں آپ کو ٹویٹ یہاں پر آپ کو دکھاتا ہوں کہ سوشل میڈیا کے اوپر بقیادہ طور پر سیلیکٹڈ پی ایم کا ٹرینڈ چل رہا ہے مجھے یہاں پر آپ کو ایک بات بتانی ہے بات یہ بتانی ہے جتنے بھی یہ لوگ سیلیکٹڈ پی ایم کے ٹرینڈ چلاتی ہیں سیلیکٹڈ پی ایم کا نعرہ لگاتے ہیں وہ پاکستان کے کھلا کھلا دشمن ہیں اس طرح دشمن ہیں کہ پاکستان میں جب بھی سیاست دیکھیں میں جتنے بھی لوگوں کے پاس گیا ہر بندے نے کہا کہ ہم امرہا صاحب کو ووڑ دیں گے کیا آپ نے امرہا صاحب کو ووڑ نہیں دیا تھا جتنے بھی دیکھنے والے ہیں میں اپنی بات نہیں کرتا میں اپنے پاس سے بات نہیں کرتا آپ جواب دیں کیا آپ امرہا صاحب کو آپ نے الیکٹ نہیں کیا تھا کیا امرہا صاحب آپ کی ووڑ کی طاقت سے نہیں آئے یہ جواب آپ نے دینا ہے اور یہاں پر دوسرا سواد انکر سے ہوتا ہے یہ جو بڑے بڑے انکرز ہیں یہ کہتے ہیں کہ امرہا صاحب سیلیکٹڈ ہیں آپ کیوں اپنے اس پیشے کی مزاق کوڑاتے ہیں کیوں آپ جھوڑ بولتے ہیں آپ کو جو لفافہ نہیں مر رہا آج امرہا صاحب آپ کو لفافہ دینا شروع پڑے اور جو آپ کی سرے کی اوپر تیس پرسن کا کٹ لگا تھا وہ اگر واپس آ جائے تو آپ کہیں کہ یہ نہیں امرہا صاحب یہ جو ہیں یہ بقیادہ طور پر عوام کی طاقت سے ہیں مجھے یہ سمجھ لگتا کہ یہ لوگ پاکستان کی جو سیاست ہے اس میں یہ فوج کو انواز کیوں کرتے ہیں ان کو شرم نہیں آتی اس فوج کے امطلق بات کرتے ہیں جو فوج ہمارے لیے راکب کو جاتی ہے وہ فوج جو پاکستان کے لیے قربانیاں دیتی ہے میں آپ جدہ بھی یہ لوگ دیکھ رہے ہیں ہم فوج میں جاتے ہوئے ڈرتے ہیں کہ کہیں ہماری جوان نہ چلیجے اور یہ جو بہاترد نوجوان ہیں یہ جو بہاترد نوجوان ہیں اور جا کر سردوں کے اوپر ہماری افادت کر رہے ہیں پیارے پاکستان کی افادت کر رہے ہیں ان کے اوپر ایک انکرز تیس لاکر پر اکتران لیتا ہے دیکھیں انکرز تیس لاکر پر اکتران لیتا ہے اور یہ فوجی ایک لاکھ پچاس ہزار چاریس ہزار پر کی تنہا لیتا ہے اور وہ فوجی اپنی جان دیتا ہے یہ انکرز یہ میڈیا ہاؤسز کیا کرتے ہیں کلم بیچتے ہیں جذبات بیچتے ہیں ایساسات بیچتے ہیں اپنا ملک بیچتے ہیں اور اپنے ملک کو بیچتے بیچتے اس ملک میں دوالیا کر دیتے ہیں اور اس ملک میں جس ملک میں کھاتے ہیں اسی ملک میں چھید کرتے ہیں میرے لیے یہ ملک پیارا ہے میرے لیے اس ملک میں سانس لینی پیاری ہے میرے ملک میں جینا میرے لیے پیارا ہے دیکھیں میں اس پاکستان میں پیدا ہوا میں چاہتا ہوں کہ پاکستان وہ پاکستان بنے جو قیجزم کا پاکستان تھا میں چاہتا ہوں کہ عمرہ حاصل مدینہ کی ریاست کی بات کرتے ہیں جو شخص مدینہ کی ریاست کی بات کرتا ہے وہ میرے لئے قابل اترام ہے اس سے پہلے تو کسی شخص نے نہیں کہا کہ میں پاکستان کو مدینہ کی ریاست بنانا چاہتا ہوں ایک شخص کہتا ہے کہ بنانا چاہتا ہوں بن نہیں پا رہی اس میں شخص کی شاہد کوئی تھوڑی سی کتا ہی رہ گی ہو شاید ابھی اللہ ہمیں ازمار رہے ہوں کیونکہ اللہ ہمیں ازماتا ہے اللہ ہمیں بتاتا ہے اور ہمیں بتانے کی کوشش کرتا ہے کہ ابھی میں آپ کو ازمار رہا ہوں اللہ ہو سکتا ہے ہمیں ازمار رہا ہوں ہم اپنے خود گربانوں میں نہیں جانتے کہ ہم کیا ہیں ہم اس لوگوں کو کیا دے رہے ہیں اور چیز اگر کوئی شخص غلطی کرتا ہے میں اس ویڈیو میں الفاظ غلط بیان کرتا ہوں کوئی ایسی چیز غلط بیان کرتا ہوں تو اس کا کیا قصور وار عمران صاحب ہیں میں اگر کوئی چیز کرتا ہوں اچھی تو اس کے کیا قصور وار جو ہیں وہ عمران صاحب ہیں اور یہ طرح بھی پاکستان میں کیا برے کام ہو رہے ہیں اس کے کیا قصور وار عمران صاحب ہیں میرا آپ سب سے یہ سوال ہے میں سوال بہت پوچھتا ہوں لوگ ہو سکتا ہے کہ آپ اس سے تھوڑے سے گبرا جائیں اور گبرانہ نہیں ہے میرے پیارے پاکستانیوں جب سوال پوچھے جاتے ہیں تو سوال پوچھنے کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ آپ میری انفرمیشن میں اضافہ کریں ہو سکتا ہے کہ یہ ویڈیو دس ہزار بیس ہزار تیس ہزار مندے دیکھنے اس میں سے اگر پانچ ہزار مندے بھی مجھے اپنی رائے دے دیں گے تو مجھے پتا چلے گا کہ آپ نے ووٹ دیا ہے میری انفرمیشن میں اضافہ ہوگا کیونکہ میں ساری جگہ پر نہیں گیا میں ساری جگہ پر کبریج نہیں کر سکتا تھا جدر میں نے کبریج کی ہر شخص نے کہا کہ ہم نے امران صاحب کو ووٹ دیا ہے دینے جا رہے ہیں اور دیں گے تو یہ لوگ کیوں کہتے ہیں کہ امران صاحب سلیکٹی نے بلاو بوٹوزر داری سے میں پوچھتا ہوں مری انواز صاحب سے میں پوچھتا ہوں اور یہ جو اینکرز ہیں جو اپنے ایسی والے کمروں میں بیٹھ کر پوچھتے ہیں اور بتاتے ہیں کہ امران صاحب سلیکٹی نے کیا ان لوگوں کو شرم نہیں آنے چاہیے اور یہ لوگ یہ چاہ رہے ہیں کہ ہم کسی طرح ووویلام چاہیں ایک عجیب طرح کی فضاء قائم ہو جسرس فائز عیسیٰ کا جو کیس ہے وہ تقریباً ٹھاپ ہو چکا ہے عدلیہ بھالی کی تحریک میں انہوں نے ایک نیا ووویلام چانا تھا وہ اللہ کا شکر ہے کہ وہ جو تحریک ہے وہ آپ تقریباً اسکولک آ رہی ہے اور وہ تقریباً بند ہو چکی ہے اب انہوں نے ایک نیا ڈراما لگانا ہے انہوں نے یہ بتانا ہے کہ ملک میں مرشلہ لگنے جا رہا ہے اور اس مرشلہ کے چکر میں لوگ جو ہیں وہ باہر آئے ہیں اور امران صاحب کو اٹھا کر اس ایوانو سے باہر نکال کر پھیکے اور وہی خاندان وہی مروسی سیارت ہمارے اوپر مسلط ہو جائے اگر امران صاحب ان کو لفافہ دے دیں لیکن امران صاحب نہ رشوت دیتے ہیں اور نہ انہوں نے اس طرح کا کبھی اس طرح کا کام سوچا ہے اگر امران صاحب کی جگہ پر کوئی اور شرط فریعظم بنا ہوتا ان پارٹیز میں سے نہ ہوتا تو میرا خیال ہے کہ آج ان لوگوں نے ان لوگوں کو رشوت دے کر ان کے موں بند کر دینے تھے لیکن امران صاحب اس طرح کے کام نہیں کر دے تو آپ بے فکر رہیں انشاءاللہ امران صاحب کہیں نہیں جانے لگیں اور آپ مجھے ویڈیو میں بتائیے گا کہ آپ انہوں صاحب کے ساتھ کھڑے ہیں یا نہیں کہ آپ ان انکر کے ساتھ ہیں یا نہیں مجھے رہے گا آپ کے کمیٹس کا پیش سبی سندہ دار ناکس ویڈیو تک دے جازت اللہ آپ صاحب کا مناثر ہو ویڈیو دیکھیں گے شکریہ اللہ آپ کی اللہ پاکستان کی اللہ پاکستان کو پاکستان کے دشور پچائے اللہ پاکستان کی ذاتھ اللہ حافظ پاکستان اللہ حافظ پاکستان